آزم کیمپس کی جانب سے ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اس نورانی محفل میں عالم اسلام کے مشہور اسلامی سکولر علی جناب ڈاکٹر زاکر نائید صاحب کشیف لا چکے ہیں وہ حضراء جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں حضراء کرم تاکہ ہمیں اس جلتے کا آغاز کرنے میں کوئی دکت اور پریشانی نہ ہو آپ حضراء جانتے ہیں یہ انتیس روزہ پروگرام آزم کیمپس کے توسط سے آپ حضراء تک پہنچ رہا ہے اس وقت مہمان تشیف لا چکے ہیں اور میں بلا کسی تاخیر کے حاجی گلاب محمد آزم ایڈکیشن ٹرسٹ کے چیرمن علی جناب منور پیر بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک سمح لیں اور آگے کی کاروائی کا آغاز کریں علی جناب منور پیر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج کے جلسے کا آغاز تلاوتِ قرآن مجید سے ہوگا ڈاکٹر زاکر نائے کے لائق فرزن فارغ زاکر نائے تلاوت پیش کریں گے اگر تھوڑی سامنے جگہ ہو تو آگے کی طرف سرک جائیے تاکہ پیشے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بیٹنے کے لئے جگہ مل سکتا ہے سورہ فزر کی تلاوت کریں گے سورہ فزر کی تلاوت کریں گے اور ایک سے ایک سو چودہ سورہ کا جو حفظ کرنے کے لئے جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لئے جو ایک سو چودہ سورہ کا نام وہ بیان کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب والفجر وليال عشر والشفع والوطر والليل اذا يصر هل في ذلك قسم اللذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارمزات العماد التي لم يخلق مطلحا في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاکشعوا فيها الفساد فصب عليهم ربك شعوط عزاد ان ربك لب المرشاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكربه ولعبه فيقول ربه اكربا واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربه اهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المشكين وتأكلون الطراس اكلا لما واتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا 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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الانسان وعنده فانا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوسق وساقه احد يا ايتها النفس المطمعنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نعم نعم موسیقی 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 طابau هو بالس Miranda than 52 ستو جیس mistakes لökوتر ا nails Steven جاوتا کوئی آماس جاں پورد چیز ساعب اقر ти میں ساتی خواست�가 tam فدسند حديد کے ا چاwach استے رما جادلت علیہ سانت خطبی بئی دیوڑا خاچ را را خ somebody جاعت جا محسن سات اب اینا جاعت 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 ختملے گا سفت سفد جانن شستی دو سو دوما جانن شستی دو منافقون جانن شستی دو سو دغاپون جانن شستی دو سو دلاغ چانش دو سو دہریم جانن شستی دو سو دل مول موسیقی 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 ساکت بے می رہنگی سقالے اور می فرمی سید ہے مجموی ہی سکتنوں کی ساکتنی شقید ل beer ہی واقعرت کرتے ہیں عام وقت دید کرتے ہیں انشاءاللہ امید شرم سنس انا کشکل برحتیم جان وقت اور اجابنت ہاتھ کسی طرح سلسلسلسل کے در موجود سلم قرار کیفتَ ایسیوٹر آئی سلسلسلر والسلسلسلسلسلت the Islamic GenerationLE COLLEGE OF DAWAH and COMPARATIVE DELIGENCE My role model was Hatha рав Elo anou alexانت школر she has the knowledge of science math literature and other subjects she was such anons quan and to be practicing muslim my long my short term goals are to 1. to understand practice the quran 2. to excel in character and behavior 3. to have master موسیقی 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 اور آج کے مقرر عالمی شہرتی آفتہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بھی پر جوش استقبال کرتے ہیں روایت ہے کہ مہمان خصوصی کا میزبان تعروف کراتے ہیں مگر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی شخصیت کسی تعروف کی موتاج نہیں ہے یہ عالم اسلام کی ایک معروف اور حردل عزیز شخصیت ہے جس کے دنیا کے ہر ملک میں مدہ موجود ہیں میں ان کا مختصر تعروف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی عمر انچالیس سال ہے آپ پیشے سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں لیکن اسلام کی خدمت کے لیے اپنے پیشے کو ترک کر کے مکمل طور دین کی دعوت کے کام میں مصروف ہیں آپ اسلام اور غیر مدائب کا موازنہ یعنی سٹاڈیز ان کمپریٹیو ریلیجن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں دیگر اقوام میں اسلام کے بارے میں جو غلط تاثرات غلط خائلات پائے جاتے ہیں آپ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کو بڑے ہی منتقی انداز میں دور فرماتے ہیں جس کی وجہ سے دیگر قوم اقوام کے سامنے اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیم سامنے آتی ہے وہ اپنی ہر تقیقے بعد سامین کے سوالات کے نہایتی پر اثر قابل قبول اور تشفی بخش جوابات دے کر سامین کو مصہور کر دیتے ہیں آپ نے ہندوستان اور بیڈون ہندوستان میں سیکڑوں مقامت پر اپنی پر مغز تقارنیوں سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے آپ نے ایمریکہ کینیڈا یوکے سعودی عرب یو اے ای کوئیت قطر بہرین پاکستان آسٹریلیا ساؤت افریقہ بوسنا ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ تھائیلینڈ ساؤت ایمریکہ اور دیگر کئی ممالک میں سات سو سے زیادہ تقاریر کی ہیں آپ نے کئی سمپوزیمز دیبیٹس اور سیمینارز میں بھی حصہ لیا ہے کئی بار دیگر اقوام کے مذہبی پیشواؤں سے مباہسے اور مباہلے کیے ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ کامیہ بھی حاصل کیے آپ کا مشہور زمانہ دیبیٹ ایمریکہ کے ڈاکٹر ویلیم کیمبل جو کہ عیسائیوں کے چوٹی کے عالم ہیں سے بھی ہوا تھا انوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں ڈاکٹر زائیقی صاحب نے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کو اپنے دلائل سے لا جواب کر دیا تھا ساؤتھ ایفریکہ کے شیخ احمد دیدہ سے آپ سب واقف ہیں وہ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت ہیں انہیں سٹیڈی آف کمپیریٹی ریلیجیون میں بہت اہمیت حاصل ہے ڈاکٹر دیدہ نے بڑے پیارے انداز میں ڈاکٹر زائیقی نائک صاحب کی تعریف کی تھی انہوں نے انیس سو چورنوں میں کہا تھا ہی اس دیدہ پلس انہوں نے ہی مئی تو تھاؤزن میں ڈاکٹر زائیقی نائک صاحب کو ایک سنت بھی پیش کی جس پر جلی حرفوں میں کنندہ ہے کہ ڈاکٹر زائیقی نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹیو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے یہ احمد دیدہ ان کو یہ سٹیپکٹ دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر زائیقی نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹیو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے جو کام میں چالیس سال میں نہ کر پایا انہوں نے چار سال میں کر دکھایا یہ انتہائی بڑا عزاز ہے ڈاکٹر زائیقی نائک کے لیے ڈاکٹر زائیقی نائک دنیا کے سو سے زائیت ملکوں کے ٹی وی چینلز پر آ چکے ہیں آپ انہیں روزانہ کیو ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے آپ نے اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں آپ کی سیکڑوں تقاریر سیمبوزیم ڈیبیٹس ویڈو کیسٹس سیڈیز اور آرڈیو کیسٹس دستیاب ہیں آپ کو یہ عزاج بھی حاصل ہے کہ آپ باہر شخص ہیں جنہیں حکومت کشمیر نے پچھلے سال ستمبر میں سری نگر کے پولو گراؤن میں کھلے عام تقریر کرنے کی اجازت دی اس جلسے میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور یہ پچھلے پندرہ سالوں میں پہلی بار کشمیر میں ہو پایا یہ تھا ڈاکٹر زائک زاکر نائک صاحب کا مختصر تاروس خواتین و حضرات میں انتظامیہ اور آپ سب کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا خیر مخدم کرتا ہوں جناب پی اے انہ امدار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں خواتین و حضرات آزم کیمپس میں پچھلے سال سے یہ نورالینی سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہاں روزانہ بعد تراوی وی ایم گنی سپورٹس گراؤن میں بڑے پردے پر دنیا کی مشہور و معروف دینی سکالرز کی ویڈیو اور تقاریر پیش کی جاتی ہیں عوام میں دینی بیداری پیدا کرنا یہی ہمارا مقصد ہے یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آ کر اس سے فیدیاب ہو رہے ہیں جناب پی اے نامدار اور ان کے رفعہ کار اور خاص طور پر جناب انور مختار جو میرے بازوں میں بیٹھے ہیں یہ سب ان کی فکر اور کابشوں کا نتیجہ ہے آج کی تقریر کا عنوان اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں یہ ایک انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے جس پر آج ڈاکٹر زاکر نائک آپ اپنے خیالات کا ایزار فرمائیں گے اس کے تقریر شروع ہونے سے پہلے جو سوالت جوابات کا سلسلہ ہوگا ان کی تقریر کے بعد جو قریباً ایک گھنٹہ سوا گھنٹے کی تقریر ہوگی تو تقریر سے پہلے میں اس سوالت جوابات کے سیشن کی ایک ہلکی سی وجہت ابھی کر دوں تاکہ جب سوالت جوابات کا سلسلہ شروع ہو تو کسی قسم کا کنشیجن لوگوں کے دماغ میں نہ ہو ڈاکٹر زاکر نائک تقریر کے افتدام پر سامین کے سوالات کے جوابات دیں گے طریقہ کار اس طرح ہوگا ہم نے سامین میں چھ مائک کے انتظام کیے ہیں چار مردوں میں اور دو خواتین میں میرے دائیں جانب مسجد کے اندر جو مائک ہے وہ مائک نمبر ایک ہے جس کے انچار جناب اقبال مستری صاحب ہیں میرے بائی جانب مسجد کے اندر جو مائک ہے وہ مائک نمبر دو ہے جس کے انچار جناب شیخ سکندر صاحب ہیں پہلے منزلے پر خواتین کے لئے جو مائک ہے وہ مائک نمبر تین ہے جس کی انچار موترمہ نعیمہ دعوت خان صاحبہ ہیں دوسرے منزل پر جو مائک ہے بائی طرف وہ مائک نمبر چار ہے جس کی انچار ہے موترمہ زکیہ خان صاحبہ مسجد کے باہر سہن میں میری دعائی طرف جو مائک ہے وہ مائک نمبر پانچ ہے اور جس کے انچار ہیں ابراہیم غلاب غلاب خان صاحب مسجد کے باہر سہن میں میری بائی جانب جو مائک ہے وہ مائک نمبر چھے ہے جس کے انچار جناب سابر قریشی صاحب ہیں میں ان تمام انچار حضرات کے جس کا نام میں نے ابھی پڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابھی سے ہی مائک کے قریب پہنچ کر اپنا اپنا چار سمال لیں یعنی مائک کا چار سمال لیں تاکہ جب سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہو تو کوئی تاخیر نہ ہو میں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے عنوان پر اپنے خیالات کا اضعار فرمائے عزت محب جناب ڈاکٹر زاکر نائک مجھین مجھین موسیقی موسیقی الحمد للہ والصلاة والمہترم پی اے نامدار صاحب منور پی اے نامدار صاحب اکبر خان صاحب میرے مہترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں چند موقع پہ جب اورگنائزر اسرار کرتے ہیں جس طریقے سے آج کا دن ہیں پی اے نامدار صاحب منور پیر بھائی صاحب اور اس فنکشن کے اورگنائزر نے اسرار کیا کہ میں تقریر اردو میں کروں کیونکہ لازٹ ٹائم جب میں انگریزی میں کہا تو کچھ لوگ اس جو میری تقریر تھی اس سے فائدہ نے اٹھا پائے اسی لئے انہیں اسرار کیا تو میں نے ان کے اسرار پر لبے کہا اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ احمد اللہ کے فضل سے مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے اردو پہ نہیں ہندی پہ نہیں کیونکہ میرے ساری تعلیم انگریزی میں ہوں تو جب میں تقریر اردو میں کروں گا تو ظاہر ہے کہ گلتیاں ہوں گے اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں تقریر کرنے کے شروع میں ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو گلتی ہوئی ہیں اس کا نظر انداز کیجئے اور جو چیز پہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجئے اور آپ جانتے ہوگی کہ میں بمبی سے ہوں اور بمبی میں جو زبان ہے وہ عام زبان ہے ست ٹائپ کے لوگ ہیں اور میری اردو ہندو ہندی جو مکسٹر ہے اس میں گلتیاں ہوں گے تو میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں اور ہر تقریر میں جو بھی صحیح بات میں کرتا ہوں وہ اللہ کے طرف سے ہے اور جو گلتیاں ہیں وہ میری اور شیطان کے طرف سے ہے لیکن کیونکہ یہ تقریر خصوصاً اردو میں ہیں تو ظاہر ہے گلتیاں اور ہوں گے تو جو صحیح بات نکلے گی میری زبان سے وہ اللہ کے طرف سے ہے گلتیاں میرے اور شیطان کے طرف سے ہیں آج کے تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کی حقوق According to Oxford Dictionary Oxford Dictionary کے مطابق Women's Rights mean A right that promote a position of equality of women to that of men in terms of social and legal rights خواتین کی حقوق Oxford Dictionary کے مطابق وہ حقوق جو خواتین کو ملتے ہیں جو مرد کے مقابلے میں جو خصوصاً معاشری اور قانونی حقوق کے برابر ہیں اور آج کی تقریر کی بنیاد یہ نہیں ہیں کہ Scientist اور Unexperienced Armchair Expert خواتین کی حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے تقریر کی بنیاد آج رہیں گی حق کی بات اور Experience جو حقیقت ہے اس کے اوپر بنیاد ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جو کئی علماء سمجھتے تھے کہ دنیا فلیٹ ہے کہ دنیا چپتی ہے جو حقیقت نے غلط تھا اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق آج کی ویسٹرن میڈیا کے حساب سے ہم تحقیق کریں جو مغربی کلچر ہے جو مغربی تحضیب ہے جو مغربی میڈیا ہے جس طریقے سے خواتین کو پیش کرتی ہے اسلام میں اگر ہم اس کے متعلق سوچے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہی ہی نہیں اور اسلام میں خواتین کو ضلیل کیا جاتا اگر ہم ویسٹرن میڈیا کے ریپورٹ کے اوپر اعتبار کریں جب مغربی تحضیب جب کہتی ہے کہ ہم خواتین کو حقوق دے رہے ہیں وہ حالا کہ خواتین کو ضلیل کر رہی ہے اس کے بدن کو بیچ رہی ہے اس کے تن کو بیچ رہی ہے اس کے من کو بیچ رہی ہے ویسٹرن سوسائیٹی claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of concubine mysticism and society butterflies which are mere tools in the hands of pleasure seekers and sex marketers which are hidden behind the colorful screen of art and culture یہ مغربی تحضیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کا درجہ اوچا کر رہے ہیں وہ حقیقت میں آٹھ اور کلچر کے آڑ میں خواتین کو گھر کی زند بنانے کے بدلے بازار کی زند بنا رہے ہیں اسلام نے چودہ سال پہلے چودہ سو سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دی اور آج تقریباً سارے دنیا میں چھ بلین انسان ہیں چھ سو کروڑ انسان ہیں اس میں سے تقریباً ون پوائنٹ ٹری بلین ایک سو تیس کروڑ مسلمان ہیں الحمدللہ اور کئی مختلف مسلم سوسائٹی ہے مسلم معاشرے ہے ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں یا مسلم معاشرہ کیا کر رہا ہے ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ اسلام میں بنیاد جو ہے اسلام کی بنیادی چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے وہ اسلام میں خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہے اگر ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور ہم دیکھتے اکثر علماء میں اقتلاف خصوصا خواتین حقوق کے بارے میں اس کی وجہ ہے کہ کئی لوگ قرآن کے ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور باقی سب آیتوں کو بھول جاتے ہیں ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور باقی سارے حدیثیں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول جاتے ہیں ہمیں قرآن کو پورے مکمل طور سے پڑھنا چاہئے اور جب کوئی فتوہ دیتا ہے تو قرآن کے سارے آیتوں کو نظر رکھتے ہوئے فتوہ دینا چاہئے قرآن کی کبھی بھی دو آیتوں میں اقتلاف نہیں ہوں اور قرآن کبھی بھی اور صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کی آیتوں سے اقتلاف نہیں ہوں قرآن اور صحیح حدیث میں کبھی بھی اقتلاف نہیں ہوں اگر ہم قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے اور سمجھ کے جواب دیں گے تو انشاءاللہ یہ اقتلاف دور ہو جائے گا اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے خواتین اور مرد اسلام میں برابر ہے لیکن برابر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو بہو ایک ہے اسلام میں عورت اور مرد برابر ہے لیکن برابر کی معنی یہ نہیں کہ ہو بہو ایک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فیزیکلی ڈیفنڈ بنایا ہے فیزیولوجیکلی ڈیفنڈ منایا ہے الائدہ بنایا ہے بائلوجیکلی الگ بنایا ہے منٹلی الگ بنایا ہے depending upon the mental status the physical status the biological status جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائلوجیکلی فیزیکلی میڈیکلی خواتین اور مرد کو الائدہ بنایا ہے اسی طریقے سے ان کے حقوق پیش کیے ہیں اور آج کے تقریر میں جس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق اس موضوع کو میں نے چھے حصوں میں باتا ہے in six broad categories number one the spiritual rights of the women in islam islam میں خواتین کے روحانی حقوق the economical rights the economic rights of women in islam اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق the social rights of women in islam اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق the educational rights of women in islam اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق پانچوا the legal rights of women in islam اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور چھتا نمبر the political rights of women in islam اسلام میں خواتین کے سیاستی حقوق آج کی تطریر کو میں نے چھے سکو میں باتا ہے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق کیا ہے مغربی موالک یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتی اسلام میں خواتین کے لئے جنت ہی ہی نہیں اس کا جواب ایک قرآن مجید کے آج سے دیا جاتا ہے پھر پہ ایک آج سے اللہ تعالیٰ فرماتے اسلام میں سنہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو چوبیس میں جس کے معنی ہے اگر کوئی بھی انسان اچھے عمال کرتا ہے عمل صالحات کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اور اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ انشاء اللہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر نائنٹی سیون میں کہ اگر کوئی بھی شخص اچھے عمال کرتا ہے اور اگر اس کے پاس ایمان ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوں گی اور اس کو اس کا عجر ملیں گا یہ آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جنت مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی لیکن ان کے پاس ایمان ہونا چاہے اور اچھے عمال ہونا چاہے تو انشاء اللہ وہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ خرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک میں یا ایوہ ناستق ربکم اللہ خلق من نفس خلق من ہا زلجہ اے انسانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت کرو اور اللہ نے آپ کو ایک نفس سے بنایا ہے اور اس سے بنایا ہے اس کا جوڑا مطلب روحانی طور پہ عورت اور مرد یقصہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 42 42 آیت نمبر 11 جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے یہ آسمان بنائے ہیں اور یہ دھرتی بنائیے اور آپ لوگوں کے لئے آپ کی جیسی جوڑی بنائیں مطلب مرد اور عورت کی جوڑی یقصہ ہے سپیریچلی من این و مین ایکویل انسلام اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 19 اور سورہ سجدہ سورہ 32 آیت نمبر 9 جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحیح طریقے سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روپ پھوکا روپ پھوکنا کے معنی یہ نہیں جس طریقے سے دیگر مذہب میں پینٹیزم یا اوتار جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی روپ پھوکا انسان میں اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں مرد اور عورت میں دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم دالی دونوں میں مرد میں بھی اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ آدم کی سارے اولاد جتنی بھی اولاد بنی آدم پہ سارے پہ کرم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے وہ مرد یا عورت ہے چاہے لڑکا یا لڑکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ کرم فرمایا اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خصوصا صرف مردوں پہ کرم فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے سارے بنی آدم پہ اور جس طریقے سے اسلام میں مانتے ہے کہ انسانیت وجود میں ایک جوڑے سے آئے آدم اور حووہ حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حس حووہ علیہ السلام اور دگر مذہب بھی ہیں مثال کے طور پہ کرشینٹی عیسائیت یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے وجود میں آئے آدم اور حووہ علیہ السلام سے لیکن فرق یہ ہے کہ کرشینٹی عیسائیت یہ سمجھتی ہے یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت میں گناہ جو آیا وہ عورت کے ذریعے آیا اسے کہتے ہیں کرشینٹی میں اوریجنل سن سب سے پہلا گناہ کیا بی بی ہوا نے علیہ السلام اور اس کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی یہ ان کا خیال ہے اور وہ سارا دوش خاتون پہ لگاتے ہے کہ خاتون کے وجہ سے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی مبتلا ہوئی اسلام میں یہ جو دوش اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہے دونوں پہ برابر دیتے آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام دونوں پہ برابر دیتے اگر آپ قرآن پڑھیں گے دوش دونوں پہ برابر ہے اگر قرآن پڑھیں سور بارہ سے زیادہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ آدم اور حووال علیہ السلام دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی دونوں نے توبہ کیا اور اللہ نے دونوں کو ماس کیا الزام دونوں پر برابر لگایا ہے قرآن مجید میں قرآن مجید میں ایک بیعیت آپ کو نہیں ملیں گی جس میں دوش صرف بیوی حووال علیہ السلام پر لگایا ہوا ہے حالان کہ ایک آیت قرآن میں سورة نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں ذکر ہوتا ہے صرف آدم علیہ السلام کا اس میں کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن جب قرآن مجید مکمل طور پر بائبل اس کے اندر لکھا گیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے عورتوں کو سزا دی اور جو عورتوں جو پریگننگ ہوتی ہے حمل سے ہوتی ہے پیٹ سے ہوتی ہے وہ ایک اللہ سبحانہ وطالہ کی طرف سے سزا ہے بائبل میں لکھا ہے جنیسیس بک نمبر ثری جنیسیس بک اف جنیسیس اللہ punishes the woman and says that you shall bear children in pain and a desire shall be that of your husbands مطلب اللہ سبحانہ وطالہ عورت کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دیتے ہے اور کہتے ہے کہ عورت بچے جنیمی تکلیف میں تو تکلیف جو بچہ جنتی ہے عورت وہ اس کے لئے ایک سزا ہے کرسچینیٹی کے حساب سے اور ان کی خواہش ان کی شوہر کے خواہش ہوں گی یہ لکھا ہے بائبل میں لیکن اسلام میں جب عورت حمل سے ہوتی ہے پریگنن ہوتی ہے تو اس کا درجہ نیچے نہیں ہوتا ہے قرآن اس کا درجہ کو بھلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک میں کہ respect the whom that boy you عزت کرو اس کو کی جس نے تمہیں جنم دیا تو کیونکہ عورت بچے کو پیٹ میں جنتی ہے اس کی لئے قرآن مجید عورت کا درجہ اوچا کرتا ہے گھٹاتا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لکمان میں سورہ نمبر اکتیس میں آیت نمبر چودہ میں کہ ہم نے ہر انسان کے پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور آپ کی والدہ نے آپ کو تقلیق سے جنا اور دو سال تک آپ کو دودھ پلایا اللہ تعالیٰ فریصہ دھوراتے سورہ آقاف میں سورہ نمبر فورٹی سکس آیت نمبر پندرہ میں کہ ہم نے ہر انسان پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے والدے سے آپ کو تکلیف سے پیٹ میں سمالا اور تکلیف سے جنم دیا تو خصوصاً والدہ کے لیے درجہ اوچا کیا گیا ہے کیونکہ وہ بچے کو پیٹ میں جنتی ہے اور سمالتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکنے کے لیے جو کریٹیریہ ہے جو چیزیں اللہ سبحان تعالیٰ ذکر قرآن مجید میں سور حجرات میں سور نمبر ان پچاس آیت نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایوہ ناس ان خلقناکم من ذکر و ان س وجعل نا کم شعوب و قبائل لطار ان اکرم من دل وحیت کم ان اللہ علیم خبیر اے انسانوں ہم نے آپ کو نایا ہے ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور آپ کو تقسیم کیا ہے آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں ریکار 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 اللہ تعالیٰ فرماتے سور حجرات میں سور نمبر ان پچاس آیت نمبر تیرہ میں کہ اے انسانوں ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پیچھان سکھو ایک دوسروں کو پیچھان سکھو نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نصرت کرے اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک انسان کو پرخنے کے لئے اللہ تعالی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس جائدات کتنی ہیں اس کا جنس کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے لیکن اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقوی عمل صالحات اور اللہ سبحانہ تعالی فرماتے سلوہ عمران میں سلوہ نبتین آیت نمبر ہنڈرین نینٹی فائیو اللہ تعالی کہتے ہے کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالی کوئی بھی انسان کو صرف جنس کے بنیاد پر وہ مرد یا عورت اس کے لئے اس کو عجر زیادہ یا اس کو سزا زیادہ نہیں دیتا اللہ تعالی کی بنیاد انسان کو سزا یا عجر دینے کے لئے یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالی کو کوئی فرق پڑتا نہیں اور اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہے اور اس تقریر کے شروعات میں میں ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو ہے سورہ احساب سے سورہ نمبر تیس آیت نمبر پہ تیس اللہ تعالی فرماتے ان المسلمین والمسلمات مسلم مرد مسلم مردو اور مسلم عورتو والمؤمنین والمؤمنات مومن مردو اور مومن عورتو والقونت والقونت آتی جو عمل میں اچھے مرد ہے اور عمل میں اچھے عورتیں ہیں والصادقین والصادقات سچے مرد اور سچے عورتیں والخوشئین والخوشیات جو مرد کے پاس خوشو ہے اور جو عورت کے پاس خوشو ہے والمتصدقین والمتصدقات جو مرد صدقہ دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں اور جو عورتیں خیرات کرتے ہیں جو عورتیں صدقہ دیتے ہیں جو مرد روزہ رکھتے ہیں جو عورتیں روزہ رکھتے ہیں جو مرد اپنی حفاظت کرتے ہیں جو عورتیں اپنی حفاظت کرتے ہیں جو مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو عورتیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب لوگوں کے لئے عجر رکھا ہے اور ان کے لئے مغفرت سمائیں اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے سین ہیں مرد اور عورت کے حقوق روحانی یقصہ ہے دونوں مرد کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے عورت کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے مرد کو زکاة دینا فرض ہے عورت کو زکاة دینا فرض ہے مرد کو روزہ رکھنا فرض ہے عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے یقصہ ہے آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق کیا ہے اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے تیرہ سو سال پہلے دیا اسلام میں چودہ سو سال پہلے کوئی بھی بالک خاتون کو حق دیا گیا کہ وہ کوئی بھی جائدات خرید بھی سکتی ہے اور بیج بھی سکتی ہے کسی سے مشہورہ کرنا فرض نہیں لیکن مغربی ممالک میں پہلی بار ان کو اجازت دی گئی تھی کوئی بھی خاتون کو بنا کسی سے پوچھے ہوئے کوئی جائدات خریدنا یا بیشنا اپنے شوہر سے بھی پوچھے بنا سب سے پہلے حقوق دیا گیا تھا سن اٹھہ سو ستر میں ان ایٹین ہنڈرین سیونٹیز انڈر دا سپیشل میریج ایکٹ وومنز میریج ایکٹ مغربی یورپین ممالک میں پہلی بار ان کو رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی جائدات خرید سکتی یا بیش سکتی شوہر کو پوچھے بنا اور یہ سپیشل میریج ایکٹ کی تبدیلی ہوئی ایٹین ہنڈرین ایٹی ٹو ایٹین ایٹی سیون میں اور اسلام نے یہ حق مغربی ممالک سے تیرہ سو سال پہلے دی اور ابھی یہ مغربی معاشرہ کہتا ہے کہ اسلام میں خواتین کی حقوق نہیں ہے اسلام میں تھاتون کو کام کرنے کی ازادت ہے جوب کرنے کی ازادت ہے کوئی جوب کوئی کام یا کوئی نوکری کرنے کی ازادت لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نے جو عورت کو نوکری کرنے سے روکتا ہے لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور ہجاب کے دائرے میں ہونا چاہیے it should be within the modesty level جو نوکری اگر کوئی خاتون کو نہیں ملتی کیونکہ وہ ہجاب کر رہی تو وہ نوکری خاتون کے لائق ہے ہی نہیں اور اسلام میں وہ کام وہ نوکری جس میں خواتین کو جسم کی نمائش کرنے پڑے وہ نوکری حرام ہے مثال کے طور پر dancing modeling singing all these are prohibited یہ خواتین کے لئے حرام ہے ایسی نوکری جس میں modeling ہو dancing ہو singing ہو کئی نوکری کئی کام جو خواتین کے لئے حرام ہے وہ مرد کے لئے حرام ہے مثال کے طور پر جو ایک خانہ میں کام کرنا مرد کے لئے حرام ہے خواتین کے لئے حرام ہے شراب خانہ میں کام کرنا مرد کے لئے حرام ہے خواتین کے لئے حرام ہے بیمان دھندا کرنا بیمان تجارت کرنا مرد کے لئے حرام ہے خواتین کے لئے حرام ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری والدہ جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہجاب کے دائرے میں رہے تو میں چاہوں گا کہ وہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے تو اسی لئے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہمارے بیٹیاں ہمارے بہنوں کو ڈاکٹر بنائیں یہ ایک اچھا پیشہ ہے الحمدللہ ہم ہمارے خواتین کوئی ٹیچر بنائیں ایک مدرق سا بنائیں کئی کام ہیں جو الحمدللہ خواتین کے لائق ہیں مثال کے طور کے اوپر سلائے کرنا گھر میں پوٹری کرنا اور خواتین کہاں بھی کوئی بھی جگہ پہ کام کر سکتی ہے لیکن اس میں خواتین اور مرد کے لئے الائدہ جگہ ہونا چاہیے مرد اور عورت کھلے عام طور پر گھومنا پھرنا اگر ایسا کام ہے تو وہ کام حرام ہے عورت کے لئے ایک الائدہ جگہ ہونا چاہیے مرد کے لئے الائدہ جگہ ہونا چاہیے اگر ایسا کام کا ماحول ہے اور وہ کام اگر شریعت کے دائرے میں تو اسلام ازادت دیتا ہے لیکن اسلام میں جہاں تک کہ معاشی حقوق ہے خواتین کے معاشی حقوق مرد سے زیادہ ہے اسلام میں عورت شادی کرنے سے پہلے اس کے والد کی ذمہ داری ہے اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد اس کی شہر کی ذمہ داری ہے اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری معاشی خرچہ خود اٹھائیں چاہے وہ خرچہ ہو کپڑے پہ کھانے پہ یا رہنے پہ روٹی کپڑا مکان تینوں اس کے ذمہ داری مرد کے کندے پہ ہے عورت کے نہیں ہے عورت کو اپنے زندگی کو جینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں اس کے ذمہ داری مرد کے کندوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ مرد کا کام ہے عورت کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں اپنے زندگی کو کھانے کے لیے کپڑے کے لیے رہنے کے لیے عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں گھر میں ہاتھ بٹاؤں اور اپنے من سے کام کرنا چاہتی ہے اور اگر وہ کام شریعت کے دائرے میں تو وہ کام کر سکتی ہے لیکن کوئی بھی اس کو زبر جسی نہیں کر سکتا نہ اس کا شہر زبر جسی نہیں کر سکتا نہ اس کے والد نہ اس کا بیٹا کیونکہ معاشی حالات کی ذمہ داری مرد کے کاندوں پہ اللہ تعالی نے دالی ہے اور اسلام میں اگر کوئی خاتون نوکری کرتی ہے اور جو بھی وہ کماتی ہے اس کو اپنی کمائے کا ایک پیسہ بھی اگر وہ چاہے تو نہ اپنے کھانے پہ خرچہ کرے نہ اپنے کپڑے پہ نہ اپنے رہنے پہ وہ ذمہ داری آدمی کی ہے چاہے وہ پانچ ہزار روپیاں مہینے میں کمائے دس ہزار وہ سارا پیسہ چاہے تو محفوظ رکھ سکتی ہے چاہے تو انویس کرے چاہے کہ اس کو چاریٹی میں دے چاہے کہ اس کو صدقہ دے چاہے اپنے والدین کو دے وہ اگر چاہے تو ایک پیتا بھی اپنے پر خرچ نہ کرے وہ اس کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہے شادی کے بعد اس کے شور کی اور بیٹے کی شادی کے پہلے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی تو اسلام میں معاشی حقوق خواتین کے مرد سے زیادہ ہے اور اسلام میں جب ہی بھی شادی ہوتی ہے تو اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورا نسا میں سوال نمبر چار آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ شادی کرتے ہیں مر سے کہتے ہیں تو اپنے بیوی کو مہر میں ایک توفہ دو ایک شادی کا توفہ دو تو نکاح ہونے کے لئے مہر فرض ہے مہر کے معنی مرد کو ہونے والے شوہر کو اپنے ہونے والے بیوی کو مہر دینا فرض ہے مہر کے بنا شادی ہو ہی نہیں سکتی لیکن ہمارے ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے جو دہج کا سلسلہ ہے ڈاوری کا سلسلہ ہے وہ ہونے والی بیوی اپنے ہونے والے شوہر کو دیتی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان اس کو عملی زندگی میں کرتے ہیں نام کے لئے مہر دیتے ایک سو پچاس روپیا ساس سو چھاسی روپیے آپ ایک اچھا جوتا بھی خرید نہیں سکتے ایک سو دیڑ سو روپیے کا یا ساس سو چھاسی روپیے کا اچھا جوتا بھی نہیں خرید سکتے وہ نام کے لئے مہر دیتے اور الٹا اپنی ہونے والی بیوی سے دہج مانگتے دہج مانگنا اسلام میں حرام ہے ڈائریکل یا انڈائریکلی اگر ہونے والے دھلا کے والدین ہونے والے دھلن کے والدین اسے کہے کیا میرا بیٹا میرے بیٹے کو مرسیڈی سکاں میں گھومنے کی عادت ہے انڈائریکلی کہہ رہے کہ دہج میں مرسیڈی کار چاہیے یہ حرام ہے یہ کہنا کہ میرے بیٹے کو چار بیٹروم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے مطلب وہ انڈائریکلی کہہ رہے ہے کہ میرے بیٹے کو دہج میں چار بیٹروم کا فلیٹ دو دہج مانگنا حرام ہے اگر اپنی طور سے دھلن والے اسلام میں حرام ہے تو افسوس کی بات ہے ہم مسلمان خصوصا ہندوستان میں یہ دو ہندوستانی تہذیب ہم اپنا لئے اور سمجھتے یہ اسلام ہے اسلام میں دہج مانگنا ڈائریکلی انڈائریکلی حرام ہے اور اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق مرس سے کئی سادہ ہے اور اللہ نہ کرے جب طلاق ہو جاتا ہے دیووس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس خاتون کو عدد کے سارے دنوں میں اس کا خرچہ اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا اور اگر بچہ ہے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک بیٹا جنتی بچہ جنتی ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس ٹائم تک کے سارے مہنوں میں ماں کا خرچہ اور بچے کا خرچہ بھی شوہر کو اٹھانا پڑتا ہے اور اگر بچے ہے تو بچے کی تربیت کے لئے بھی خرچے اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا اور اسلام میں خواتین کو جائدات میں بھی حصہ ملتا ہے they have a right in the inheritance کئی دگر مذہب میں خواتین کو جائدہ زائدات میں حصہ ملتا ہی نہیں in اسلام the women have a right in inheritance آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہے معاشرتی حقوق اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق کیا ہے the social rights of women in اسلام اور معاشرتی حقوق کو میں نے چار حصوں میں باتا ہے بیٹی بیوی ماں اور بہن پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں بیٹی کے معاشرتی حقوق کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تقویر میں سورہ نمبر اکیس سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر نو میں کہ جو لڑکی کو زندہ دفنایا گیا ہے اس سے جب سوال پوچھا جائیں گا کیا گناہ کے وجہ سے تجھے دفنایا گیا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لڑکیاں کو زندہ قتل کرنا حرام ہے نہ ہی صرف لڑکیوں کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ قتل کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈرین فیفٹی ون اور سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکتیس میں دکھایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گا اور آپ کے بچے کی حفاظت کرنا کیونکہ قتل کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حفاظت کریں گا اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کریں گا آپ اپنے بچوں کو قتل مت کرو قتل کرنا حرام ہے قرآن نازل ہونے کے پہلے عربی مبالک میں یہ کافی عام تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنہ آجاتا تھا الحمدللہ سممہ الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط چیز ابھی عرب ممالک میں بند ہو گئی لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب بھی یہ جاری ہے ایک ریپورٹ بی بی سی ریپورٹ میں کہا گیا ہے ایملی بیکنن ایک ریپورٹر ہے ایک خاتون ہے جو کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز تین ہزار تین ہزار سے زیادہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں جب انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل کیا جاتا ہے ہر روز تین ہزار سے زیادہ سار ہندوستان میں اگر آپ منٹیپلائے کریں گے تو ہر سال دس لاکھ سے زیادہ جو ماں کے پیٹ میں بچے ہیں جب پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل کیا جاتا ہے اور ٹامل نادو گورنمنٹ ہسپیٹل ریپورٹ کے مطالق ہمیں یہ پتا چلتا ہے جب دس لڑکی پیدا ہوتے چار کو چار کا قتل کیا جاتا ہے اور اب ٹامل نادو اور راجستان میں بڑے ایڈوڈیز ملز پڑھیں گے بڑے اشتیار پڑھیں گے روڈ کے اوپر پیپر میں پانچ سو روپیہ خرچہ کرو اور پانچ لاک روپیہ بچاؤ اس کے معنی کہ آپ الٹرو سونگرافی کرو پانچ سو روپیہ خرچہ کرو اور یہ تیکی کرو کہ آپ پیٹ کے اندر لڑکا ایک لڑکی ہے لڑکی تو گرا دو پانچ سو روپیے میں گرا دو اور پانچ لاک نہ حرام ہے اسلام میں یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 58 and 59 میں وہ شخص وہ آدمی جس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک بیٹے بیٹی کو جرم دیا اور اس کا چہرہ کار